گجرات پر ابھی بھی چکرواد طوفان وائیو کا خطرہ ٹلا نہیں ہے اگلے چوبیس گھنٹے راجے کے لیے بہت اہم ہو سکتے ہیں گجرات کے تٹیہ شیطروں میں ابھی تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور بارش ہو رہی ہے اس بیچ سمندر ابھی اپنا وکرال روح لے رہا ہے راجے میں سرکشہ کے لیے لگے ہوئے انڈی آرف کے ڈی جی احسن پردھان نے کہا کہ اگلے چوبیس گھنٹے اہم ہیں بتا دے کہ یہ راجے میں باون سے ادھک انڈی آرف کی ٹی میں تینات ہیں گجرات کے تٹیہ علاقوں میں ابھی بھی الارٹ جاری ہے انہوں نے کہا کہ خطرہ ابھی بھی ٹلا نہیں ہے اس لئے کوئی بھی وقتی تٹورتیہ علاقوں میں نہ جائیں انہوں نے کہا ابھی چوبیس گھنٹے لوگ انتظار کریں اب وہوں پر وشواس نہ کریں اور دھیرے سے شلٹر کیمپ میں رہیں موسم میں بھاگ نے بھی کہا کہ لینڈ فال نہیں ہو رہا ہے لیکن ہوا کی سپیٹ تیز ہوگی اور دیر تک رکھے گی چکروات بائیوں سے پہلے تٹیہ علاقوں میں استطیق گمپیر بنی ہوئی ہے سمندر میں اچھی اچھی لہرے اٹھ رہی ہیں یہاں مادھاپور میں مشہور شف مندر کے پاس تٹھ پر بنے شبلنگ کو سمندر کی لہرے چھو رہی ہیں پرشاسن کی طرف سے لگاتار لوگوں کو سمندر کے پاس نہ جانے کی جتاونی دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں جس مندر میں یہ شبلنگ موجود ہے اس کا پرانا اتحاس ہے پور بندر کے پاس پورانک شہر مادھاپور جہاں کرشن اور رکمنی کا پریم دیوا ہوا تھا اس مندر میں آج وشیش پوجا کا آیوجن کیا گیا ہے کرشن بھکتوں کو امید ہے کہ وائیو سائیکلون سے بھی کرشن شہر کو بچائیں گے دیش اور وردیش سے جڑی ایسی ہی تمام خبروں کے لیے بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل پنجابکیسٹری.com کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں